سلنکا کا مقابلہ نیدر لینڈز کے ساتھ آئی جیزی ورلڈ کپ سپر زکسز اور یہ سیکنڈ میچ ہے سلنکا کا مقابلہ ہے نیدر لینڈ کے ساتھ سلنکا کو پوائٹ سیبل پر اوپر جارہے کے لیے ہماری جیتنا ضروری ہے اور فیورٹ ہو رہے کے لیے بھی جو کہ اب نیدر لینڈ کی ٹیم آٹ فیورٹ نظر آ رہے ہیں کالیفائن راؤنڈ کے جب سے نظر ڈالی ہے نیدر لینڈ کی ٹیم نے جب سے ویسٹرن دیس کی ٹیم کو ہرایا ہے اور اب نیدر لینڈ کی ٹیم بھی آتم و اشواز بھری ٹیم لگ رہی ہے کہ وہ سلنکا کو بھی ہرا سکتی ہے پر شروعات رہے گی اس سلنکا کی سلامی جوڑی سے کہ سلنکا کی سلامی جوڑی کیسا پرفارم کر پائے گی اور کیسا کھیل پائے گی یہ ان کی سلامی جوڑی ہے جو ان کو اب تک ٹاپ کلاس پرفارمنس بناتی ہوئی دکھائی دیا ہے دیکھنا ہی ہوگا وہ کیسے کبال کر پائے گے یا نہیں کنوٹ نے الانگ ویڈ درسون شاناکہ جو کہ کیپٹن ہے سلامی جوڑی سے پرفار مدان میں آئیں گے چھوٹی ٹیموں کے اگینسٹ کیپٹن ہی فرنٹ سے لیڈ کرتے وہ دکھائی دیتے ہیں اور وہ ہی ہمیں ابھی دکھائی دے رہا ہے درسون شاناکہ رائٹ انڈر بیٹر سولہ میچز کے لئے ہیں ایوریج بہت بڑی گیا ہے نیدر لینڈ کی ٹیم کے بولا رہتا ہے شروعات کریں گے اپنی بولے سے سلنکا اس ریڈی ٹو پہلے گینڈ دو بڑی دو وڑی دو وکٹ سویپ چوٹ کھیلی ہے اور ایک رنگ کی مانگ ہوگی ایک رنگ پر آنگیا جائے گا شروعات ہوئی ایک رنگ کے ساتھ اب اس شروعات کو آگے کیسے لے کر جائیں گے دیکھ سیمپون ہے سٹریٹ کھیلنے کی کوشش بیڈاؤن پر فیلڈر پہلے سے موجود ہے ایک رنگ کی کھول کرنا چاہتے تھے پر نہیں کر پائے اب آئے گی سور کی تیسری گینڈ سلنکا کا سکور ہے ایک اب آئے گی سور کی اگلے گینڈ دو وڑی دو وکٹ اس کو لیف کیا تھا امپائر کا اشار آؤٹ نیدر لینڈ کو ملی پہلی سفلتا پہلا بریک تھو بلکل لینڈ پر جا کر ریویو لیا ہے لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگی کیکہ امپائر نے گر آؤٹ دیا ہے تو بچ پانا بہت مشکل گینڈ ٹرن ہوئی ہے بلکل آخری سمیہ میں جا کے سپینر کو لانے کا فیسٹا نیدر لینڈ کا بہت اچھا ثابت ہوا ہے گون گینڈ بہت ٹرن ہوئی ہے پچھکی کنڈیشنز ایسے ہیں کہ گینڈ زیادہ ٹرن ہو رہی ہے اور سپینرز کے لیے بہت بڑی آئی ہے پیچھا ہے یہ پہلے ویکٹ نیدر لینڈ کو ملی ہے سرلنکا کی اور دسن شنا کا دو ہی گینڈے کھیل سکے اپنے آپ سے نراش خطاش ویکٹ کیپر کسل مینڈلز یہ بات بولنے کی نہیں ہے کہ سرلنکا کی ٹیم ایشیا کپ کی وجہتار ٹیم ہے ایشین چیمپنز مانے جاتے ہیں وہ جد کم بیک بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ٹھوپ ایڈ لگا اپ سیڈ میں پہلے پہلے سے موڑ ہو دے کرنکی کھول ہوگی ایک گھن بنا ریا جائے گا ایک بہت بڑی آور یہ ہے جہاں پر ایک وکٹ ملی ایک سفلتہ ملی جس سے بہتر آور ہو رہی سکتا ٹھوپ ایک سکتا ٹھوپ ایک سکتا ٹھوپ ایک سکتا مول بلکل ٹھیک تھی اور شوٹ بہت بڑیا تھی شوٹ کم دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھوپ ایک سکتا ٹھوپ ایک سکتا ٹھوپ ایک سکتا ٹھوپ ایک سکتا یہ وہ مرتے ہی رسول ہے یہ بول کہ میں سیڈھا بللے کے سیڈھے آیا۔ یہ سیڈھ ایک لیول ہے یہ مولیوڑ تھا نیچے پر وہ اس کو روک نہیں پائے دو بڑے چھکے یہ سیڈوڑ کے لئے سے دیا تایار یہاں پر باگتا ہوا آرہا ہے آور دے وکیٹ جس لیک سائی پر کھیلہ ہے کوئٹلی بول گئی ہے فیلڈر کے پاس ایک رنگ کی کھول ہوگی اور ایک رن پر آنیا جائے گا اور بڑھتا ہوا پتنا ایک وکیٹ کے نقصان پر سیکنڈ آور ہے کنگمہ بول کر آرہا ہے سویپ چوٹ زیادہ کھیلی جا رہی ہے سر لنکا کے طرف سے پچھ پر سویپ چوٹ زیادہ بیٹر ہے یہ نظر آرہا ہے کیونکہ بڑی شوٹس لگی ہیں سولہ آئی وکیٹ کے نقصان پر یہ سیکنڈ آور ہے یہ سویپ چوٹ زیادہ کھتا مک پڑھ کر اندر آئی یہاں پر ریویو نہیں لے پائیں گے ایک ہی ریو ہے اور وکیٹ پر وکیٹ کر رہی ہے what a delivery that was because وہ جانتے تھے یہ سویپ زیادہ کھیلے اگر وکیٹ ٹو وکیٹ کرائیں گے تو کوئی بھی سویپ چوک سکتی ہے اور یہ دیکھیں اے ڈاواز میڈر پورفیکٹ لی اگزیکیوشن نہیں ہو سکا اور بول ہی ہور اچھی ہے نیدر لینڈز کی سپینر کو لے کر آئے اور بہت سفلتہ مل رہی ہے بیگ وکیٹ from نیدر لینڈز تین سے لنکہ کو دیکھ کر کھیلنا کو ضرور نہیں ہے بھر بول پر اٹیک کریں نیدر لیڈز پہ بلے گی نظر لینڈ کی نو بول ایک زیادہ خطا دہ پڑی پر یہ شورٹ اگر ایک لیول کی کچھ نو بول کو نوڈ کیا کہ نو بول یہ دیکھیں نو بول تھی اور شورٹ ایسی تھی کہ فیلدن نہیں روک سکا اس کو اور افریڈ بھی ہے کہ سرلنکہ ملے پڑی پر پر ایک بلے گیند پر یہ اٹک کیا ہے ہوا میں گیند ہوں میں بلے گے پاس سرلنکہ کی ٹیپ جیسے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے پاور پلے میں سافت نظر آ رہا ہے کہ وہ اٹک کرنا چاہتے ہیں یہ اتنی بہتر شورٹ نہیں تھی ایک اور وکٹ نیدر لینڈز کو اگر ابھی بھی سر لنکا کی ٹیم نے رکھ کر نہ کھینا تو مچ ان کے پک سے باہر چلا جائے گا پورفیکٹ دلیوری پورفیکٹ دلیوری ان ایگزیکیوشن نے بہت کمی ایزی کچھ فور دفلدر دلینڈر خود ادھا خشتہ جارہی ہے ٹیم پری رہا ہی ہیں جیسے کھیلنے کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں اس لنکا کیلئے ایک ایسا وکٹ گر رہی ہے ایک رنگ کی خوال ہوگی اور ایک رنگ بنانے گا جائے گا دو ور کے بعد سنگل بنانے سے پہلے بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کو سکنل کیسے بنانے گا دلینڈ کی چیزی زیادہ اٹھائٹ گیا یہ ان کے پاس بڑا موقع ہے کہ اگر وہ سر لنکا کو ہرا دیتے ہیں دو آور پچیس تین وی کٹ کے رکھ سات پر اب آئے گی تیسرے آور کی پہلی گئت هوا میں گیند کچھ بھی کھول بھلی گئت کچھ بیگت تین وی کٹ کے رکھ سات پر جلیوری بہت بڑی آ جا رہی ہے ہوا میں گینز زیادہ تیزی سے کھیلنے کی کوشش پر ایک سے وکٹ گئر سکتی ہے ایک سو چواریت کی سپیٹ سے ایک نایتی آبائی کی سور کی تیسری گین سلنکا ٹوئنٹی ٹی فور تھوئی بڑی شورٹ جو سلنکا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں خطرناک ہو سکتا ہے ان کے لیے سکور بڑھتا ہوا ٹھائیس تین وکٹ کے نقصان پر ہوایی سور کی چوتھی گین کمپلیٹ لے مہیسٹ ہوئے ہیں پہٹ پر لگی ہے سنگل ڈبل پر ہی ڈیپنڈنسی رہنی چاہیے ہیں یہاں پر بڑی شورٹ نہیں کھیلنے تو اتنا بہتے رہے ہوایی سور کی پانچ بھی گین لیک سائن پکھی رہا ہے ایک رنگ کے لیے اور ایک رنگ بنا دیا جائے گا اسکور بڑھتا ہوا ٹھائیس ایک پارٹنرشپ بل کرنے کی ضرورت ہے اس مونڈے فورمیٹ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بڑی پاری کھیلنے ہوتے ہیں ایک سرداری بل کرنے ہوتی ہے you need to do this just like that ایک رنگ کے لیے اور ایک رنگ بہر دے گا تیرہ بڑ کے بعد تیس تیر میں کٹ کے نقصان پر تین اوہر ہو جگے یہ فور سوہر ہے سوری فور تھری پریدہ چار کے دو پر چار اوہر آکر بجود ہے فٹیٹو پانچ کے دو پٹو پیک آئیں گے یہاں پر ٹھیک ہے مسٹ ہوئے ہیں فور سوہر پانچ اگے دو پر چار پری راب فرنینڈو پانچ اگے دو پر نو بڑی چھوٹس ابھی دوبارہ دیکھنے کو رہی ملے ڈاپ اینج اوہر کلوز یہ کیچ ہو سکتے تھے سوری مین پر فیلڈ آرسی بجان سے چھنایا گیا رنیٹ ابھی بھی دس کے قریب ہے بہت اچھا رنیٹ ہے پورفلی شوٹ فلڈا وہ زیر پربر تکو اب تیس چوتھ آوار اسکو بہت بہتر ایدر لینڈ کی کوچ نے آکے ایک میسج دیا ہے ایدر لینڈ کے ٹیم کو کہ ان کی پارٹنرشپ بلد نہیں ہونے دن ہی فرنینڈو اور پر ہی رکھی شاید این میسج پہنچ چکا ہوگا اگر بائی سور کی پانچ بھی اگر ببیند 32 فر 3 پاور فل 6 سلنکا جو 10 رن کرتی اگر بنا رہے ہیں اس پہ کنٹینیو ہے اندرس ان کرتی اگر آکے پاور بلے میں آپ کو بہت ہلپ کرتے ہیں ہمارا ہے انہوں نے بنا رکھم ہے ویسکی شوٹ چھوٹ چکچے کیچتے ہیں شوٹ اکی تھو اور کس صورت ہو رہا ہے یہ ایک اور خطور چھوٹ ہے اور فیلڈر میں یہاں پہ آس ہا تو آپ کے بارے دل ٹھائر اس کا مقاب پر رکھس ہوں موسیقی